بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اگر یوں کہیں کہ قرآن مجید کی وجہ سے یہ پورا مہینہ بابرکت ہوا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا جس رات پہ قرآن مجید کا نزول ہوا وہ رات ہزار مہینے کے عبادت یعنی تیرہاسی سال کے عبادت سے بہتر ہوئی اور وہ رات جس مہینے میں آئی وہ پوری رات بابرکت ہوئی قرآن مجید کی وجہ سے تو قرآن مجید کے سلسلے میں پہلی بات جو ہمیں جاننی چاہیے ہوئی ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا بہت اہم ہے قرآن مجید اور روزہ یہ دونوں اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت کرے گی بات دے گی روزہ کہے گا کہ میں نے دن میں کھانے پینے اور شہبات سے روکا صرف تیرے لئے اور قرآن یہ کہے گا کہ میں نے رات میں اٹھ اٹھ کر کے اس بندے کو قرآن مجید پڑھنے پر اکسایا اور اس نے مجھے پڑھا میرے مالک تو میری شفاعت قبول فرم تو سب سے پہلی بات جو قرآن مجید کے سلسلے میں ضروری ہوئے کہ اس کو پڑھا جائے پڑھنے کے سلسلے میں قرآن مجید میں تین استلاحات کا استعمال ہوا ہے تین الفاظ آئے ہیں ایک قیرت کے دوسری تلاوت اور تیسری ترتی قیرت عام طور پر اردو میں تجوید کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ قاری صاحب قیرت فرمائیں حالانکہ اردو کے بجائے عربی زبان میں قیرت محض پڑھنے یا ریڈنگ کے محفو میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِنُوا قُرْآن پڑھو جو تمہیں آسان لگے قرآن میں سے اسی طریقے سے کہا کہ فَإِدَا قُرِيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُوَا أَنْسِتُ لَعَلُكُمْ تَرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش ہو سکتا ہے تو تمہارے پر رحم کیا جائے تو یہاں قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں استعمال ہوا ہے دوسرا جو اللفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ہے تلاوت تلاوت احتمام کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں اور عام طور پر صحیفوں اور آسمانی کتابوں کے لیے تلاوت استعمال ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں یا خط کی تلاوت کر رہے ہیں بلکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یہ استعمال کرتا ہے تلاوت قرط سے یا پڑھنے سے ذرا بھاری لفظ ہے تلاوت میں تقدس بھی شامل ہے اور آدمی جب پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں قرآن مجید میں ایک جگہ استعمال ہے مومنین تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل رزنے لگتے ہیں اور جب قرآن مجید کے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور انہوں پر وہ بروسہ رکھتے ہیں تیسرا جو استعمال قرآن مجید میں ہے وہ ترتیل کا ہے ترتیل کے بانے ہیں رک رک کے پڑھنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا وَرَتِّلِ الْقُرَانَ تَرْتِيلًا اور اے ایلنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو رک رک کر پڑھئے اگر قیرت کو اور تلاوت کو اور ترتیل کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو احتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کا استہزار ہو اس کے تقدس کو سامنے رکھ کے پڑھنا چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کر کے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے آخری بات اس سنسلم یہ ہے محترم ناظرین اکرام کہ قرآن مجید کی عظمت کی بات ہی یہ ہے کہ ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت نے دس دسنے کی عرق کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علیف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ یعنی علیف پر ایک دسنے کی میم پر دسنے کی اور لام پر دسنے کی تو یہ بہت سنری موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے سواب کا موسم بہر کا مہینہ جو ہمیں دیا ہے اس میں قرآن مجید کو ہم پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناظرہ نہیں پڑھتے نہ جانتے قرآن مجید کو عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہندی یا انگلیش میں پڑھتے ہیں اس کا بھی سواب ہے لیکن بہتر سواب ہی ہے کہ ان قرآن مجید کو مطن کے ساتھ پڑھیں تو آپ اگر اس پر توجہ دے دلچسپی پیدا کریں تو انشاءاللہ آپ عربی سیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غرفیق کرنے اور امن کرنے کی توفیق الاسرمائی وآخرت عمالا الحمدللہ